کیا وقت ہے غریبی کا گریبان چاک ہے بالوں میں خاکے کرب و بلا ارے تلاش کرتے غیرستا نظر نہیں آتا یہ حال دیکھ کے ہستے ہیں شہ پا اہل جفا ارے بہن کے کان دو پا کل کائنات لاتے ہیں قدم قدم پا یہ آواز دیتے جاتے ہیں ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ام لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ارے کیسے لاش جوان اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے ام زہرہ مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو ارے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو ارے کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ملاشه اکبر ورمحمد والے محمد صلوات اللہ اللہ صل على محمد والے محمد 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 اللہ اللہ محمد 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 راحتم فاتحه بسم اللہ محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ رب العالمین نحمد و نستعین و نستغفر و نتوکل علیه و نسلی و نسلم على حبیبه و نجیبه و خیرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نزیر نقمته سیدنا و نبينا و مولانا ابل قاسم المصطفى محمد محمد اللہ علیہ وسلم برعو الى اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقطة من لسانی يفکه قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی عز اسمه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ و لرسول اذا دعاکم لما يحییكم سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه صدائے استغاسہ امام حسین علیہ السلام اور عصر حاضر کے عنوان پر یہ دوسری نشست ہے اور جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا ہے سورہ مبارکہ انفال کی آیت پروردگار متعال تقاضہ کر رہا ہے ایمان والوں سے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہو استجیبوا جواب دو للہ و لرسول اللہ کو اور رسول کو اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے لما يحییكم تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کریں اس آیت کے زیل میں کل اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا اور یہ آپ کی خدمت میں کل ارض ہوا تھا کہ تین مرحلے ہیں اس آیت میں پہلا مرحلہ اجابت کا مرحلہ ہے استجیبو کی وجہ سے دوسرا مرحلہ للہ و لرسول اذا دعاکم کا مرحلہ ہے دعوت الہی اور دعوت رسول الہی کا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ لما يحییكم کے اعتبار سے حیات کا مرحلہ ہے اور اگر ان تین مراحل کو انسان ابتدائی طور پر سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ آیت اور اس کا سادہ سا مفہوم اور مطلب انسان کو سمجھ میں آئے گا بلکل آیت کی ترتیب کے برعکس ہم نے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا اور آیت میں پہلے اجابت کا مفہوم ہے پھر دعوت الہی کا مفہوم ہے اور پھر حیات کا مفہوم ہے لیکن ہم نے پہلے حیات کے مفہوم کو کل آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تھا اور حیات کا مفہوم اس مقام تک پہنچا تھا کہ لغت کے اعتبار سے بھی نقص کو کمال میں تبدیل کرنے کا نام حیات ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیات کے نتیجے میں جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا تھا وہ بھی یہی تھا قرآن مجید کی مختلف آیات سے کہ حیات یعنی انسان کے اس عالم کا اس عالم سے رابطہ برقرار رہے یہاں تک کل ہماری گفتگو پہنچی تھی مختلف آیات کل آپ کے خدمت میں بیان کی گئی تھی جنہیں دوبارہ تقرار کرنے کا یہاں پر مقصد نہیں ہے اور اب اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں حیات ہی کے موضوع پر کچھ گفتگو اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش رہی تو دعوت الہی کے موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہی حیات کا وہی مفہوم جو کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ اس عالم کا اس عالم کے ساتھ رابطہ برقرار رہے اسے پروردگار متعال نے حیات سے تعبیر کیا ہے اسی موضوع پر قرآن مجید ہی سے ایک دو مقامات سے اور آپ کی خدمت میں شاہد پیش کرنے کے بعد میں دعوت الہی کی بحث میں وارد ہو جاؤں گا سلوات انعیت کریں محمد وعال محمد کی ذات پر سلوات محمد وعال محمد وعجل فرجہ ایزانِ گرامی سورہ ہوا رہے فاتر پروردگار متعال قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے اور قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ اس دن کوئی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا اور اس کے بعد پروردگار متعال وہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا اس نے اپنے نفس کے لئے تقویٰ اختیار کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے جو متقی بنا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اسے پاک و پاکیزہ کیا اس نے اپنے لئے کیا ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَسْتَوِلْا عَمَا وَالْبَصِیر دیکھو اندھا اور دیکھنے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے کس آمہ اور بصیر کی بات ہو رہی ہے اس دنیا کے آمہ اور بصیر کی بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں جو دیکھنے والا ہے اور اس دنیا میں جو نابینہ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے نہیں بلکہ پروردگار کے یہاں پر معیار آمہ اور بصیر ہونا نہیں ہے اس دنیا کا بلکہ پروردگار متعال کے یہاں پر معیار تقوی الہی ہے یعنی متقی اور وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کیا تقوی اختیار نہیں کیا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے آمہ یعنی وہ جس کی آنکھیں بند ہیں کون سی آنکھیں بند ہیں یہ چہرے پر موجود آنکھیں بند ہیں یا دل کی آنکھیں بند ہیں کہا نہیں دل کی آنکھیں جس کی بند ہو وہ اندھا ہے اسی لئے قرآن مجید نے کہا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا جو یہاں نابینا ہے وہ اس عالم میں بھی نابینا ہی اٹھایا جائے گا کیوں اس لئے کیونکہ اس عالم کا وہی بات جو آپ کے کل میں نے عرض کی تھی کہ آپ کے اذہانِ عالیہ میں موجود کہ رابطہ ہے اس عالم کا اس عالم کا جو یہاں پر اندھا ہے اس عالم میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا پروردگار مطال کہہ رہاہ ہے کہ عامہ اور بصیر آپس میں دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے وَلَا الزُّلَمَات وَلَا النُور اور ظُّلَمَات اور نور برابر نہیں ہو سکتے ایک طرف اندھیرہ ہے ایک طرف تاریکی ہے اور ایک طرف نور ہے پروردگیار مطال کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد اور چھاؤں اور دھوپ آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے نہ یہاں پر نابینہ اور بینہ سے مراد اس دنیا کا نابینہ اور بینہ ہے نہ یہاں پر چھاؤں اور دھوپ سے مراد اس دنیا کی چھاؤں اور دھوپ ہے نہ یہاں پر ظلمات اور نور سے مراد اس دنیا کا ظلمات اور نور ہے بلکہ ظلمات اور نور بینہ اور نابینہ دھوپ اور چھاؤں سب کنائے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ حقیقتیں جو تم اس دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ مادی حقیقتیں ہیں لیکن اس سے بالتر بھی کچھ ہے جسے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے آگے بڑھ کر پرمردگار مطالعہ فرما رہا ہے زندہ اور مردہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے یعنی اس دنیا میں جو زندہ ہے اور اسی دنیا میں جو مردہ ہے یہ تو دنیا کو پورے عالم کو معلوم ہے کہ جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے اور جو سانس نہیں لے رہا وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے لیکن پرمردگار مطال یہ بات تو یہاں پر بیان کرنا نہیں یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے کہ جو زندہ ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ اور جو مر گیا جسے دفن کر دیا گیا جسے کفنا دیا گیا جسے زمین میں گار دیا گیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے لیکن پرمردگار کر رہا ہے ان زندوں میں سے بھی جو زندہ ہے اور جو مردہ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ان زندوں میں سے ان زندوں میں سے ان سانس لینے والوں میں سے ان حرکت کرنے والوں میں سے ان کھانے اور پینے والوں میں سے جو زندہ ہے اور جو مردہ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے یہ نہ سمجھو کہ جو جو سانس لے رہا ہے وہ سب برابر ہیں ان میں سے کچھ زندہ ہے کچھ مردہ ہے سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے سب برابر نہیں ہو سکتے کچھ زندہ اس دنیا میں زندہ رہ کر زندگی گزار رہے ہیں لیکن کچھ دنیا میں زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں کیوں کیونکہ اس عالم سے اس عالم کا رابطہ نہیں ہے یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار مطال کے یہاں سب ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ پروردگار مطال کے یہاں پر معیار ہوتا ہے اور ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پر سب ایک جیسے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر مقام پر انسانوں میں مسلمانوں میں شیعوں میں سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں سے کچھ زندہ ہوں گے اور کچھ مردہ ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جو اسلام لے کر آیا وہ مسلمان ہو نہیں مسلمانوں میں سے بھی کچھ مسلمان ہوں گے کچھ کافر ہوں گے مومنوں میں سے بھی کچھ ایمان والے ہوں گے اور کچھ کافر ہوں گے یعنی ایک ایمان کا بالاتر مفہوم ہے اور پھر اس کے اندر دوبارہ سے ایک ایمان اور کفر کی بات ہے ایک اسلام کا بالہ تر مفہوم ہے اور دوبارہ سے اس کے اندر اسلام اور کفر کی بات ہے ایک حیات کا بالہ تر مفہوم ہے اور دوبارہ اس کے اندر حیات کی اور موت کی بات ہے آئیے ایک اور آیت جلدی جلدی میں آپ کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم منزل مسائب تک پہنچ سکیں پروردگار متعال انشاء فرماتا ہے اومن کانا سورہ اوار کے عام کی آیت اومن کانا نورا اور ہم نے ان کے لیے نور کو قرار دیا یم شی بھی فی الناس کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان آنا جانا کرتے ہیں کہ آئیے برابر ہو سکتے ہیں اور اس کے جیسے ہو سکتے ہیں کمن مسلی فی الظلمات کہ جو ظلمات میں ہے کہا کہ جس کو ہم نے حیات عطا کی ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو ظلمات میں پڑا ہوا ہے ہم نے تمہارے معاشرے میں سے اس جامعہ انسانی میں سے اس جامعہ بشریت میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے اور کچھ لوگوں کا انتخاب کرنے کے بعد انہیں اپنی جانب سے حیات عطا کی ہے اور ان کے قلب پر نور اتا رہا ہے یہ جنہیں ہم نے زندگی عطا کی ہے اور جن کے قلب پر ہم نے نور اتا رہا ہے یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو ظلمات میں ہیں ان کی زندگی مرحلہ اول ہی سے اس دنیا میں آنے ہی سے نور کی صورت میں ہے اور حیات کی صورت میں ہے اب ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا حتی وہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ظلمات میں گزرا ہو کیونکہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ظلمات میں گزرا ہو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کو پروردگار نے روز اول سے حیات عطا کی ہو برابر پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں مثل نہیں ہے سوال کر رہا ہے پروردگار لیکن سوال کا مطلب یہاں پر آپ سب اہل علم اور جانتے ہیں کہ اس طفح میں انکاری مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں ایسا نہیں ہے دونوں آپس میں دوسرے کے مثل نہیں ہو سکتے کچھ وہ ہے کہ جن کو ہم نے حیات عطا کی ہے اور نہ صرف حیات عطا کی ہے بلکہ یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اس حیات کو دنیا میں تقسیم کریں ہم نے کچھ لوگوں کو حیات عطا کی ہے پروردگار مطال اپنے کاموں میں دوسروں کی دخل اندازی کو قبول نہیں کرتا جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دو ہم نے تم میں سے نبی بنائے ہیں ہم نے تم میں سے رسول بنائے ہیں ہم نے تم میں سے آئمہ بنائے ہیں اور ہم ہی نے تم میں سے کچھ لوگوں کو حیات عطا کی ہے ہم ہیں یہ کام کرنے والے سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب آئیے ایک اور آیت آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہے اور اسی آیت کے ذریعے سے میں اس موضوع حیات سے موضوع دعوت میں وارد ہو جاؤں گا جو کہ اس گفتگو کا اس چار روزہ گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے اور وہ کیا ہے دعوت الہی کیا ہے سورہ ہمارے کے یونوس کی آیت نمبر پچیس آیت نمبر چوبیس میں پروردگار مطال حیات دنیا کی مثال دے رہا ہے کہہ رہا ہے حیات دنیا کی مثال کیا ہے اب مثال سنیے کہ حیات دنیا کی مثال یہ ہے جیسے آسمان سے کوئی بارش برسے اور بارش کے برسنے کے بعد وہ بارش سبب بنے دنیا پر سبزہ اگنے کا اس دنیا پر سبزہ اگنے کا سبب بنے کون وہ بارش کے جو آسمان سے برسے اور جب وہ سبزہ اگنے لگے تو اس پر مالی اس پر کسان کام کریں اس پر محنت کریں مشقت کریں تاکہ وہ سبزہ جلدی سے اگے اور اس کے ذریعے سے نفع حاصل کریں حیات دنیا کی پروردگار مثال دے رہا ہے حیات دنیا کی حیات کا معنی آپ کے ذہن میں رہے آپ اس آیت کو سنیں مثال کیا ہے مثال یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسے اور آسمان سے بارش برسنے کے بعد زمین پر کھیتی کے اگنے کا سبب بنے اور اس پر مالی اور کسان اپنی محنت کو انجام دیں تاکہ یہ سبزہ جلدی سے اگ جائے اور جب یہ سبزہ جلدی سے اگ جائے جب کسان اور مالی اس محنت کو انجام دے دیں اور جب رات کو گھر جا کر سوئے تو ہم رات کو وہ کریں کہ جب صبح اٹھ کر دیکھیں تو جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں جب صبح وہ مالی وہ کسان کے جو کل تک اس زمین پر محنت کر رہا تھا کہ جہاں پر بارش ہوئی ہے جہاں پر سبزہ ہوگ رہا ہے اب جب وہ اگلے دن صبح اٹھ کر آئے تو دیکھیں کہ یہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں پر بردگار کہہ رہا ہے حیات دنیا کی مثال ایسی ہے حیات دنیا کی مثال ایسی ہے یہ جسے تم حیات سمجھ رہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم اپنے ایک کن کے ذریعے سے ایسے ایسا کر سکتے ہیں جیسے یہ تھا ہی نہیں یعنی نہ یہ بچے گا نہ اس کے آثار بچیں گے ایک دفعہ اس طرح کی تباہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے مونجدلوں کی تباہی ہے کہ ہزاروں سال کے بعد بھی کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں اور انسان اس بات کو وہاں پر کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ تھا لیکن پرمردگار یہاں پر اس طرح کی بات نہیں کر رہا کہہ رہا ہم ایسا کر دیں گے کہ کوئی دیکھنے والا یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر کچھ تھا پہلے آثار بھی ختم کر دیں گے کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں پر کہا حیات دنیا کی مثال ایسی ہے اور اب آئیے میں اپنے حیات کے موضوع سے دعوت الہی کے موضوع میں وارد ہو رہا ہوں اب پرمردگار محتال اشار فرماتا ہے کہ واللہ یدعو الہ دار السلام لیکن پرمردگار تمہیں جس حیات کی طرف بلا رہا ہے وہ ختم ہونے والی حیات نہیں ہے بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے وہ سلامتی کا گھر ہے یہ جسے تم حیات سمجھ رہے ہو اس حیات کی تو قیمت ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں کن کے ذریعے سے اس کو ایسا کر دیں گے جیسے یہ تھی ہی نہیں اس کو بھی مٹا دیں گے اس کے آثار کو بھی مٹا دیں گے اس کی یاد کو بھی مٹا دیں گے سب کچھ ختم کر دیں گے لیکن جس چیز کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں جس حیات کی طرف ہم بلا رہے ہیں اللہ جس حیات کی طرف بلا رہا ہے وہ دار سلام ہے وہ سلامتی کا گھر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اب کامیاب وہ ہے جو اس فانی حیات کے ذریعے سے باقی حیات میں حیات یہ بھی ہے حیات وہ بھی ہے لیکن جو اس فانی حیات سے آگے بڑھ کر اپنا قدم باقی حیات میں رکھ دے وہ پروردگار متعلقہ وہ نمائندہ ہوتا ہے جس طرح سے پروردگار کہہ رہا ہے نا کہ ہم جس طرح سے پروردگار ہم اس طرح سے ختم کر دیں گے اس طرح سے مٹا دیں گے جیسے کوئی آثار ہی نہ ہو ابن عباس کہتا ہے ابن عباس کہتا ہے جب میں علی کے زمانے میں بیت المال میں جاتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر کبھی بیت المال جمع ہوا ہی نہیں ہے جس طرح سے پروردگار اس حیات دنیا کو اس طرح سے ختم کر دے گا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں کہا جب میں بیت المال میں جاتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر سالوں سے کچھ جمع ہی نہیں ہوا جس طرح سے پروردگار اس حیات دنیا کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں ویسے ولی خدا بھی اس دنیا کو ویسے ختم کر دیتا ہے جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں کیونکہ علی ابن عبی طالب نے اس فانی حیات سے باقی حیات میں قدم رکھ دیا ہے سلام آب دیجے محمد و آل محمد پر ناما صلی اللہ محمد و آل محمد نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری بس عزیزوں ایک یا دو آیتیں اور اور آپ کی زہمتیں تمام اب کل ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا دعوت کے موضوع پر کیا دعوتِ الٰہی ہوگی کیسے کہ دعوتِ الٰہی دو طریقوں سے ہے دعوتِ الٰہی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ تمہیں خیر کی طرف اور نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف بھلانے کے لیے کوئی پروردگار نے حاطفِ غیبی مقرر کر دیا ہے نہیں دعوتِ غیبی دعوتِ الٰہی دو طرح سے ہے یا تمہارے فطرت کے ذریعے سے تمہارے اندر کے وہ حادی جو تمہارے اندر ہم نے رکھایا وہ ہدایت کرے گا یا دعوتِ الٰہی اس کی طرف سے ہوگی کہ جو تمہارے باہر ہے جو نبی کی صورت میں ہے جو امام کی صورت میں ہے جو ولی خدا کی صورت میں ہے دو انداز سے دعوتِ الٰہی قرآنِ مجید نے پیش کی کیا فرما رہے ہیں نبی خدا حضرت یوسف کہا کل حاضی سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو الٰہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ میں کس کی طرف بلاتا ہوں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ صرف میرا راستہ نہیں ہے نبی خدا بیان کر رہے ہیں کہ دعوتِ الٰہی کون کون دے سکتا ہے کون کون اللہ کا خلیفہ بن کر لوگوں کو پکار سکتا ہے کہ ادعو الٰہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کون انا میں بھی اور ومن اتبع نہیں اور جو جو میری اتباع کرے وہ اللہ کی طرف بلا سکتا ہے یعنی رسول بلا سکتے ہیں اللہ کی طرف اور کون بلا سکتا ہے اللہ کی طرف اور وہ بلا سکتا ہے اللہ کی طرف کہ جو رسول کی اتباع کرے جو رسول کی اتباع کرے وہ رسول کی اتباع کرنے والا بھی اللہ کی طرف ویسے ہی بلا سکتا ہے جیسے رسول بلا سکتے ہیں لیکن اتباع کا مطلب کیا ہے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ کامل رسول کی صیرت پر چلے کامل رسول کی صیرت پر چلے رسول کے نقش قدم پر چلے پاک چیزوں میں سے چار میں رسول کے پیچھے چلنے والا اور ایک میں رسول کے پیچھے نہ چلنے والے کو رسول کی اتباع کرنے والا نہیں کہتے دس چیزوں میں سے نو چیزوں میں رسول کے پیچھے چلنے والا اور ایک میں رسول کے پیچھے نہ چلنے والے کو اتبا کرنے والا نہیں کہتے اتبا کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلکل رسول جیسا ہو جو بلکل رسول جیسا ہو جو جو رسول کرتے چلے جائیں یہ وہ اس کی اتبا کرتا چلا جائے سبحان اللہ اسے کہتے ہیں اتبا کرنے والا اسے کہتے ہیں اتبا کرنے والا یہ دعوتِ الٰہی کا کام کون کون کر سکتا ہے یہ دعوت الہی کا کام یا رسول کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے جو رسول کی اتباع کرنے والا ہو اور اتباع بھی کیسی اتباع کرنے والا ہو میں رسول کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اوٹنی کے ساتھ اوٹنی کا بچہ رہتا ہے میں رسول کے ساتھ ایسے جیسے اوٹنی کا بچہ اور ہر مرحلے پر اپنی ماں کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے میں بھی ویسے ہی رسول کے ساتھ تھا اب لے آئیے اگر کوئی دوسرا ایسا ہے کہ جو رسول جیسا ہو جسے رسول اپنے جیسا بنا کر مباحلہ میں لے کر جائیں میں بہت سارے موضوعات کو یہاں پر صرف ذکر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے نشانیاں کیا ہیں دعوت الہی کی نشانیاں کیا ہیں دعوت الہی کی کیسے پہچانوں میں کہ یہ دعوت الہی ہے کہ دعوت الہی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دعوت الہی بصیرت پر مبنی ہوگی دیکھو کہ کون تمہاری آنکھوں کو بند کر کے اندھی تقلید کروا کر تمہیں اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور کون تمہیں دلیل کے ذریعے سے اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو دلیل کے ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو کھول کر تمہیں دلیل دے کر تمہیں مطمئن کر کے اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہی پروردگار کا نمائندہ ہے وہی دعائی اللہ ہے وہی اللہ کی طرف لے جانے والا ہے انسان کے لیے بہت واضح اور شاف شفاف معیار پروردگار مطال نے دے دیا جب بھی تمہارے سامنے کوئی دعوت آئے اور مشوش ہو جاؤ کہ یہ دعوت الہی ہے یا نہیں ہے تو بس دیکھ لو کس کے یہاں پر معیار بار بار تبدیل ہو رہا ہے اور کس کے یہاں پر معیار ایک ہے اگر معیار ایک ہے تمہاری آنکھیں کھول کر تمہیں دلیل دے کر تمہیں اتمنان دے کر اللہ کی طرف بلانے والا ہے یہی اللہ کی طرف بلانے والا ہے پہلی نشانی کیا ہے کہ یہ بصیرت پر مبنی ہو دوسری نشانی کیا ہے کہ دوسری نشانی یہ ہے اے رسول ادعو الہ سبیل ربک اے رسول اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے بالحکمت و بالموعزت الحسنہ حکمت کے ذریعے سے بلائیے اور موعزہ حسنہ کے ذریعے سے بلائیے اللہ کی طرف بلانے والا جو بھی ہوگا یا وہ کون ہوگا یا وہ رسول ہوگا یا وہ ہوگا جو رسول کی اتباع کرے گا کیسے بلائے گا یا بصیرت کے ذریعے سے بلائے گا یا موعزہ حسنہ کے ذریعے سے بلائے گا یا حکمت کے ذریعے سے بلائے گا یہ پروردگار میعارات دے رہا ہے جب میرے راستے کو پہچا کریں کیونکہ انا ومن اتبانی کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اتباع رسول ہونے کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ میں رسول کی اتباع کرنے والا ہوں مجھ جیسا عام مسلمان عام انسان کے جس کے سامنے آ کر یہ دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے کہ میں رسول کی اتباع کرنے والا ہوں رسول کے پیچھے چلنے والا ہوں آؤ میں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں کیونکہ مجھ پر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ میں تمہیں اللہ تک پہنچاؤں تو اب یہ عام انسان عام مسلمان کیسے پہچانے کہ کون اللہ کی طرف بلانے والا ہے کون ومن الطبانی کے حقیقی مصداق پر ہے کیسے پہچانے کہا دیکھو کس کے راستے پر بصیرت ہے کس کے راستے پر حکمت ہے کس کے راستے پر معواعظہ حسنہ ہے جس کے راستے پر بصیرت ہوگی وہی میری طرف بلانے والا ہے جس کے راستے پر حکمت ہوگی وہی میری طرف بلانے والا ہے اور جس کے راستے پر موئزہ حسنہ ہوگا وہی میری طرف بلانے والا ہے اسی لئے نبی خدا فرما گئے انا دار الحکمت و علی ان بابہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اس کی بات میں حکمت ہے یہ انا و منتبانی کے مزداق پر ہے اور اے رسول پہلی نشانی کیا ہے کہ بصیرت دوسری کیا ہے کہ حکمت تیسری کیا ہے کہ موئزہ حسنہ ہوگا ہے اس دعوت میں جو اللہ کی طرف اور چوتھی کیا ہے کہ اگر کسی مقام پر گفتگو کی بحث اور مباحثے کی گنجائش بھی آ جائے گی تو وہاں پر ذاتیات دخیل نہیں ہوگی بلکہ احسن طریقے سے صرف خدا کی طرف بلانا مقصود ہوگا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ اگر ان کی آواز کبھی کسی سے بلند ہو بھی جائے اگر یہ کبھی کسی سے ناراض ہو بھی جائیں تو بھی اس لئے نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے راستے سے دور کریں بلکہ ان کا جدل بھی اللہ کی طرف بلانے کے لئے ہے ان کا جدل بھی اللہ کی طرف بلانے کے لئے ہے یہ اگر کسی کے ساتھ ہونچی آواز میں بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کسی کے ساتھ مباحثہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف بلانے کے لئے ہے اب اگر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ وسلم کسی سے ناراض ہو رہی ہے تو گمراہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہے اور اگر سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام تو اسلام ہر سے یہ کہہ رہے ہیں سکلت کا اموں کا یاہر تو یہ ہر کے ساتھ جدل ضرور ہے لیکن جادل ہم باللتی ہی آحسن کی منزلت پر ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہے اللہ کے دروازے سے بھگانے کے لیے نہیں ہے سلوات بھیجے محمد و حال محمد پر اللہ صلی علیہ محمد و عجل صلی اللہ بس اب آخری ایک روایہ سن لیجئے اس موضوع پر دعوت کے موضوع پر ایک دعوت کا ایک اور مطلب رہ جاتا ہے وہ انشاءاللہ کل کی ابتدائی گفتگو میں گیارہ محرم کی ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس موضوع سے متعلق کیا اللہ کی طرف بلائے گا کون اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے اس کی دعوت میں کیا ہوگا اس کو سمجھ لیجئے ایک روایہ سن لیجئے آخری فرمایا جب ابراہیم اور اسمائیل کو عمر کیا گیا علیہ السلام ببنائل بیتے کہ گھر بناو اور جب انہوں نے اس گھر کو بنانے کے کام کو تمام کر لیا تعمیرات کا کام مکمل ہو گیا کہ ابراہیم بیٹھ گئے رکن کے مقام پر ابراہیم بیٹھ گئے رکن کے مقام پر تم منادہ اور ابراہیم نے صدا دی حلم الحج آؤ حج کی طرف حلم الحج آؤ حج کی طرف امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کافی میں روایت موجود ہے کہ جب یہ کہا کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس وقت سے لے کر جب ابراہیم رکن کے مقام پر بیٹھے کب حضرت نبی خدا ابھی نہیں آئے حضرت رسول خدا کی آمد نہیں ہوئی ابراہیم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت اللہ کے گھر کو بنایا اور اللہ کے گھر کی بنا کو بنانے کے بعد اب بیٹھ کر رکن کے مقام پر صدا دے رہے ہیں کیا حلم الحج آؤ حج کی طرف امام معصوم فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر قیام قیامت تک اس لمحے سے لے کر قیام قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حج کرے اور اس نے اس وقت اپنے باپ کے سلم میں سے یا اپنی ماں کے رحم میں سے یہ نہ کہا ہو لبیک یا دعی اللہ اے اللہ کی طرف پکارنے والے ہم تو تمہاری صدا پر لبیک کہتے ہیں کہ وہی حج کرے گا وہی حج کرے گا کہ جو ابراہیم کی اس آواز پر اپنے باپ کے سلم سے یا اپنی ماں کے رحم سے یہ آواز دے گا جواب دے گا لبیک یا دعی اللہ اے اللہ کی طرف پکارنے والے ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں کہ اس وقت جو دعی خدا کی آواز پر لبیک کہے گا لبیک یا دعی اللہ کہے گا پروردگار پروردگار ابراہیم تو تیری طرف بلا رہے ہیں ابراہیم تو تیری طرف بلا رہے ہیں دعوت کس کی طرف دے رہے ہیں حل امال حج حج کس کے لیے ہے خدا کے لیے ابراہیم تو تیری طرف بلا رہے ہیں ابراہیم تو تیری طرف بلا رہے ہیں جب ہم جو بھی حج پر جانے والے ہیں تا قیام قیامت وہ اپنے باپ کے سلب میں ہے یا اپنی ماں کے رحم میں ہے وہ وہاں سے جواب دے رہے ہیں اور وہ وہاں سے کیا جواب دے رہے ہیں پروردگار جواب دینے والوں کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ لبیک اللہم لبیک اے اللہ ہم تیری صدا پر لبیک کہتے ہیں کہ نہیں حج پر وہ جائے گا جو وہاں سے صدا دے گا لبیک یا دعی اللہ اے اللہ کی طرف پکارنے والے لبیک کہتا قیام قیامت حج پر جا کر لبیک اللہم لبیک کہنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو اس وقت ابراہیم کی صدا پر لبیک کہے گا جو اس وقت کہے گا لبیک یا دعی اللہ اے اللہ کیونکہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ لبیک یا دعی اللہ اور لبیک اللہم لبیک میں کوئی فرق نہیں ہے تم ابراہیم کو کہو اے ابراہیم تمہاری صدا پر لبیک یا یہ کہو اے خدا آپ کی صدا پر لبیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہنا بھی پروردگار کی صدا پر لبیک کہنا ہی ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا بھی در حقیقت لبیک اللہم لبیک کہنا ہی ہے لبیک یا علی کہنا بھی در حقیقت لبیک اللہم لبیک کہنا ہی ہے اور لبیک یا حسین کہنا بھی در حقیقت لبیک اللہم لبیک کہنا ہی ہے اسی لئے کہا گیا امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حیات کے موضوع پر ایک اور زیارت کا ایک ٹکڑا ہے سن لیجئے امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب پہنچو کہو لبیک یا دعی اللہ اے اللہ کی طرف پکارنے والے لبیک اور اس کے بعد کیا کہو میرا موضوع آپ لوگوں کے ذہن میں رہے صدائے حلم ناصرین ینسرنا اور اس کا حصر حاضر سے کیا تعلق ہے آئیے زیارت میں امام معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں اے امام حسین اس وقت میرا بدن جواب حلم ناصرین ینسرنا کی صدا دے رہے تھے اس وقت میرا بدن آپ کی صدا پر جواب نہیں دے سکا اور میں آپ کی نسرت کو درک نہیں کر سکا لیکن اب جب کہ میں آ گیا ہوں عبد کا وظائر کا وظائر آل کا اب میں آپ کا غلام بن کر آیا ہوں اب میں آپ کا ظاہر بن کر آیا ہوں آپ کی آل اور آپ کی اطرت کا ظاہر بن کر آیا ہوں قد اجابہ کم قلبی و نفسی و روحی و سمعی و بسری بی تسلیم آپ کی اس صدا حلم ناصر پر میں اس وقت جواب نہیں دے سکا لیکن آج جب ظاہر بن کر آیا ہوں میری روح بھی اس پر لبے کہہ رہی ہے میرا نفس بھی اس پر لبے کہہ رہا ہے میری آنکھیں بھی اس پر لبے کہہ رہی ہے میرے کان بھی اس پر لبے کہہ رہی ہے وہ جو صدا آپ نے اس وقت بلند کی تھی وہ وہاں تمام نہیں ہوئی ہے وہ آج تک گونج رہی ہے اور آج تک ہر جانے والے ظاہر سے تقاضہ یہ ہے کہ جب بھی جاؤ صدا پر لبے کہو لبے کہہ رہی ہے محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور صرف اس دنیا کا مرحلہ نہیں ہے کہ لبے کیا دعای اللہ کہنا لبے اللہم لبے کہنے کے برابر ہو صرف دنیا کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا یوم ندعوک اللہ ناسن بے امامہم اس دن بھی ہم تمہیں تنہا تنہا نہیں بلائیں گے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں ہم تیرے چاہنے والے ہیں ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں ہمیں مستقیم اور ڈائریکٹ بلالے یہ امام کے ذریعے بلانے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے بلانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری دعوت امام کے ذریعے سے آتی ہے اگر تم نے امام کی دعوت پر لبے کہا گویا تم نے ہماری دعوت پر لبے کہا اس لئے ہم اس دن بھی تمہیں ڈائریکٹ نہیں بلائیں گے اس دن بھی تمہیں تمہارے امام کے ذریعے سے بلائیں گے اس دن بھی کہا جائے گا کس کس نے علی کی صدا پر لبے کہا آ جاؤ اس نے میری صدا پر لبے کہا کس کس نے فاطمہ کی صدا پر لبیک کہا آ جاؤ اس نے میری صدا پر لبیک کہا کس کس نے حسین کی صدا پر لبیک کہا آ جاؤ اس نے میری صدا پر لبیک کہا جواب دیا ہے اس شخصیت اور اس ذات کا نام علی اسخر ہے اس صدا حلم ناصرین ینصرنا پر جس نے سب سے پہلے لبیک کہا ہے اس شخصیت کا نام علی اسخر ہے حسین کا علی اسخر جو صدمے کوئی اپنی زندگی کے تمام تر حصوں میں نہیں اٹھا سکتا ایک دو پہر میں وہ سب حسین پر گزر گئے ایک دو پہر میں وہ سب حسین پر گزر گئے عزیزوں آپ نے علی اکبر کا ماتم کیا آپ نے قاسم کا ماتم کیا آپ نے انہوں محمد کا ماتم کیا آپ نے عباس کا ماتم کیا لیکن جب کربلا کی زمین پر حسین پر یہ سب مسئیبتیں آئیں سب مسئیبتیں حسین پر کربلا کی زمین پر آئیں آپ نے یاد کیا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آپ نے ان تمام تر مسئیبتوں کو یاد کیا لیکن ان تمام تر مسئیبتوں پر حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا لیکن ایک مسئیبت کربلا کے بن میں ایسی پڑھی کہ اس مسئیبت پر حسین نے اپنے قیام قیامت تک آنے والے شیعوں کو یاد کیا فرمانے لگے لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَشُورَةَ جَمِعًا تَنزُرُونِ اے کاش اے کاش میرے شیعوں تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے اب مولا کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو فرشِ عزا سے کربلا بڑا رہے ہیں کچھ دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنے کے لیے مولا اپنی مظلومیت کا عالی ترین جو معیار ہے مولا دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں کربلا فرشِ عزا سے چلیے کربلا ایمام آپ کو یاد کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں لَيْتَكُمْ اے کاش تم ہوتے یو میں عاشورہ جمیعن تم سب کے سب عاشور کے دن ہوتے تنزرونی اے کاش دیکھتے مولا وہاں بلا کر کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی مظلومیت کا کون سمعیار دکھانا چاہ رہے ہیں مام فرماتے ہیں تم ہوتے تو دیکھتے کیفہ کیفہ میں کس طرح سے اپنے بچے کے لیے کیفہ استسقی لطفلی میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا پانی میں کچھ اور نہیں مانگ رہا تھا میں انسانی زندگی کی بنیادی ترین ضرورت مانگ رہا تھا اور کسی بڑے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا اپنے بچے کے لیے مانگ رہا تھا کیفہ استسقی لطفلی میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا کسی نے مجھ پر رحم نہ کیا عزیزوں حسین آئے دروازہ خیمہ پر علی ازغر کو لے کر چلے اور ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں قوم عدو سے کہوں گا کیا نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجاہ منت بھی گھر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا ارے پانی کے باستے نہ سنیں گے عدو میری ارے بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری حسین کچھ مانگ نہیں سکتے حسین لیکن آج اپنے بچے کے لیے پانی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں لے کر آئے دشت کربلا میں اور آ کر کہنے لگے یا قوم اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے فرحمو حازق طفل اس بچے پر تو رحم کرو کیا نہیں دیکھتے یہ کیسے ترب رہا ہے کیسے ترب رہا ہے اسے نہیں دیکھتے اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے سرحمو حازق طفل اس بچے پر تو رحم کرو اس بچے پر تو رحم کرو ایک دفعہ کسی نے رحم نہ کیا کسی نے رحم نہ کیا حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے اس ششماہے کو کربلا کی زمین پر رکھ دیا اگر تم یہ سمجھتے ہو حسین اس کے بہانے سے خود پانی پینا چاہتے ہیں آؤ آگے بڑھو اگر تم میں سے کوئی صاحبِ اولاد ہے میرے بچے پر رحم کرو ارے دو گھونٹ پانی پلا دو جب کسی نے حسین پر رحم نہ کیا دوبارہ اپنے بچے کو اپنے آموش ملیا جزاکم ربکم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزوں شبِ آشور آگئی بس کچھ لمحے رہ گئے شبِ آشور شروع ہونے والی ہے کل شامِ غریبہ سے پہلے پہلے فاطمہ زہرہ کا بڑا جھر اگر جائے گا ارے آج زینب کے ساتھ حسین ہے کل جب یہ وقت ہوگا زینب بنا حسین کے ہوگی آج عباس کا عالم نہرا رہا ہے کل جب یہ وقت ہوگا عباس کا عالم گنج شہیدہ میں پڑا ہوگا آج علی اکبر اور قاسم زینب کے سامنے ہیں کل جب یہ وقت ہوگا نہ علی اکبر ہوں گے نہ قاسم ہوں گے آزیزوں بس حسین نے اپنے علی اصغر کو دوبارہ اپنے آبوش میں لیا اے حجتِ خدا کے فرزند تو حجتِ خدا کا بیٹا ہے حجت کو تمام کر دے علی اصغر نے اپنی نننی سی زبان اپنے دہانِ اقدس سے باہر نکالی اپنے لبوں پر پھیرنا شروع کی وہاں وہاں اور ملا سے کہا ہے عمر ابن سعد نے اکبر کلام الہترن حسین کے کلام کو خطا کر دے وہاں پر اس میں تیر کمان میں چھوز گھوڑا اور وہ تیر روانہ کیا فضو بحق تفلو منا لوزنے اللہ لوزن بچہ باپ کے ہاتھوں پر ایک کان سے دوسرے کان دکھ دماغ ہو گیا منقلبت تفلو اللہ یدل امان اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا بس انہیوں کو نہ آپ میں سننے کی طاقت ہو نہ مجھے پتنے کی طاقت ہے بس میں خدم کیے دیتا بس حسین آگے بھرے داسم کا سرابہ حسین لے آئے اکبر کا لاشا حسین لے آئے ابباد کا عالم حسین لے آئے لیکن نہ جانے کیا وزن تھا علی افغر کے لاشے میں حسین بار بار آگے بڑھتے ہیں حسین بار بار پیچھے ہٹتے ہیں بس آخری جملہ سن لیجئے آخری جملہ سن لیجئے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا بس جب دروازہ خیمہ پر پہنچے بہن آگئی جہن اور بہن آ کر کیا کہنے لگی یا ابتہ لا اللہ کا سکیت آخا اے بابا اے بابا کیا بھئیہ کو پانی پلارا اے بابا کیا بھئیہ کو پانی پلارا اے بابا حسین نے جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا بلکہ کیا کیا بس اپنے آبا کے دامن کو ہٹا دیا ایک دفعہ آواز بلند ہوئی واہ آخا اما اتہا ہو دیکھو بھئیہ کس حالت میں مقتل سے واپس آیا ہے عزیزوں عزیزوں حسین نے حسین نے ہر ایک لاشے کو ہر ایک لاشے کو گنج شہیدہ میں رکھ دیا لیکن اس لاشے کو لے جا کے دفعہ دیا ارے جانتے تھے جب جب ماں کی نگاہ پڑے گی ماں کا کلے جاوو کو آئے گا لیکن اے حسین آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی ارے شامِ غریبہ گھر سوام ہاتھوں میں میزے میرے باپ کے ہاتھ تروردگار میرے بچے کی خیر ہو اے اللہ میرے بچے کی خیر ہاتھوں میں لہا لعنت اللہ یا لقوم الظالمین ماتا میں حسین ماتا میں 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 م